ہمارے پاس ہے جی انجبار ہے شربت سندل ہے اور بادام بزوری مکس ہے اور بنقشہ کا شربت ہے بنقشہ کا شربت ہے خانسی تو ہلا ہے وہ سردیوں میں زیادہ چلتا آج کا نہیں چلتا خود ہی تیار کرتے ہیں ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں یہ چلا آرہا ہے سلسلہ جب سے پاکستان بنا ہے نا تب سے یہ ہماری دکان ہے تو وہاں سے کسی پتا کرنا حکیم صاحب شربت والے ہم حکیم شربت والے ہیں دعائیوں والے کیم نہیں ہیں یہ شربت بنقشہ ہے جی یہ سردیوں میں زیادہ چلتا ہے آج بیسے ختم ہوا ہوا تھا تو اس کو بنانا پڑا ہے خانسی ریشے کے لیے بچوں کی چھاتی رکی اور گرم بانی میں دو چمر ڈال کے رات کو پلائیں بچوں کی قبض بھی ختم ہوتی ہے ریشہ بھی ختم ہوتا ہے اس کے اندر ہے جی بنقشہ کے پھول ہیں زوفہ ہے اور اس کے اندر نیلو فار ہے اور پھر اس کے ساتھ اناب ہیں یہ چار چیزوں کا مرکب ہے پشاور اور کراچی پورے پاکستان سے آتے ہیں اور پورے پاکستان میں بھی جاتا ہے ہمارا شربت بہت لوگ کی شکل میں پیک ہوتے ہیں السلام علیکم میں ہوں عمزہ بیٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیڈ اپ آج آپ لوگ کو لے کے آئے ہیں اندرون کے ایک فیمس ٹال پہ جہاں پہ ملتا ہے شربت انجوار بزوری اور سندل فیمس ان کے شربت ہیں خود ہی تیار کیے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ چینی سے تیار کیے گئے ہیں بہت کام ہے لاہور میں ایسے شربت والے جو خود تیار کرتے ہیں اور چینی سے تیار کرتے ہیں زیادہ لوگ سکرین سے تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کو پینے کے بعد جلن ہوتی ہے تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ شربت کا کیسا ٹیسٹ ہے کیسا کلر ہے اور یہ کیسے بناتے ہیں میکنگ بھی آپ کو تھوڑی سی دکھاتے ہیں اور آپ کو پی کے بھی بتاتے ہیں اگر ادھر آنا چاہے آپ تو یہ ہے شو مارکٹ وچھو والا چونگ بلکل چونگ کے اندر سینٹر سامنے فرنٹ پہ ان کی شعب ہے حکیم صاحب شربت آلے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا تاکہ وہ آئے اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لاز بھی سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن آپ نے لاز بھی بیس کرنا تاکہ ہماری ہر نئے آنے لے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواق ملکتے ہیں یہ جی ہے انج بہار کا شربت جو بھی کچھ دیر پہلے دگروں نے بتایا تھا کہ یہ پیٹ کے بیماریوں کے لیے بڑا مفیل ہے اوریجنل انج بہار کی جڑی پوکیوں سے تہار رہا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا جی ہے سندل کا یہ ذرا ہوتا ہے کہ دل کی تازگی کے لیے ابھی آکے جب گرمی آئیں گی پھر اس کے اندر کی اوستبال ہوگا ساتھ اس کی جو نا پھر ڈیمانڈ جاتا ہو جگی سندل لیمون کی وجہ سے وہ کیا سینری مولا ہے وہ ایسے نگی اس کا ذرا تیست بان جاتا اچھا یہ ہمارا تیسرا پدام بزوری مکس اور یہ بھی جو ہے اوریجنل بلالا ہے اس پہ کوئی کلیور نہیں ہے کوئی اس میں کلر نہیں ہے ازار سے کچھ نہیں لیا ہے ازار سے صرف جو جڑی پوکی ہیں اس کی جو چیزیں وہ لیے لیا ہے باقی جو تیار ہوتا ہے وہ سب ہی آئے پکڑ گیا ہماری مارگیٹ ایسی کامی پرانی ہے تقریباً پورے پاکستان کی لوگیں ہاں پہ آتے ہیں لوگ ہی آتا ہے اس کو چک کرتا وہ میں چھر سپونس دیتا اور یہ بوتلیں بھی پیک کی ہوئی آئے ہیں یہ بوتلیں جو ہے جو لے کے جانے والے لوگ ہیں ان کے لئے وہ ٹوڑیا دی ہے ٹوڑیا دی ہے وہ سیو نہیں آئے اس لئے آپ نے پلاسٹک کی رہا ہے اس لئے اس کو پلاسٹک میں پیک کیا ہے حالانکہ جو شربت بنتے ہیں اوریجنل کی زیادہ جو ایلیمنٹ بڑھتی ہے وہ شیشے کے اندر ہوتی ہے ہاں جی وہ سیو رہتے ہیں سیو رہتا ہے یہ ابھی شربت انکل کی کون سا بننے لگا یہ جی بنقشے کا شربت مکس اس کو بولتے ہیں یہ ہے جی زوفا ٹھیک ہے انکل بنقشے کے پھول پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ بہت کاسلی ہے شربت مہنگا یہ یہ اس کے پھول جا رہے ہیں جی بنقشہ اور بنقشے کے پھول مکس دو چیزیں آگئے ہیں دو چیزیں آگئے ہیں نیلو فر یہ آگئے نیلو فر نیلو فر آگئے اس کا نیلو فر کے پھول آگئے پھول ہے یہ ہاں جی یہ پھول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھول ہے یہ جیسے یہ پڑھا پھول ہے ہاں جی یہ پھول ہے یہ پھول ہے اور اس کے ساتھ پڑھیں گے ان کے اندر اناب اناب اگر جی کب سے بنا رہے ہیں شربت میری دکان پر جب آپ نے نیچے دیکھا ادھری میری داڑی آئی ہے اور ادھری میری شادی ہوئی ہے اور ادھری بیٹھے بیٹھے میں دادا نانا بن گیا یہ کیا ڈالا آپ نے بھی یہ اناب ہے جی یہ اناب ہے اس ساری جیڈی بوڑی ہیں اور یہ اریجنل ہیں اریجنل ہیں جی تو ان کو تھوڑا سا ہم کو دوہیں گے جی ان کو دوہیں گے تاکہ ان کے اندر سے مٹی ویرا لے کر جائیں ان کو چھاننے لگیں دونے لگیں یہ پانی آگئے ان کے اندر یہ تھوڑی کوالٹی میں بنتا ہے جی تھوڑی ہوتی ہے ہاں تھوڑی ہوتی ہے اس لئے ہم تھوڑا بناتے ہیں تو فرش فرش بنا کے فرش فرش پھر اور بنا لیتے ہیں تازہ 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 کیمیکار اس میں کوئی لگتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں لگتا اچھا اس کے فائدے بتائیں یہ سردیوں میں زیادہ پیا جاتا ہے جی خانسی ریشے کے لئے جن صاحب کو خانسی ریشہ ہو اور آپ کو دو چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کے پیئیں بچوں کو پلائیں خانسی ریشہ گلے کی خرابی کے لئے چھاتی کی خرابی کے لئے بہت اعلیٰ چیز ہے یہ اب یہ کتنی دیر کے لئے چھولے بجائے گا پکڑے گا یہ تقریباً کم باز کم آدھا گھنٹا پکے گا آدھا گھنٹا پکے گا پھر اپنا اس کا راست نکلے گا یہ سارا اس کا پانی میں چلا جائے گا وہ پانی پھر آپ شرے بود میں ڈال لیں گے کوئی بنانا چاہتا ہے تو گھر میں بھی بنا سکتا ہے ہم نے آپ کی دکھا دیئے کیسے بنتا ہے پیدا اٹھایں آپ بنائیں گا ہمیں بنائیں نیچرل کی طرف آئیں نیچرل کی طرف آئیں اور اپنی سید کو برقرار رکھیں دنیا میں سب سے بڑی نیام جا ہے وہ سید ہے یہ جو ہم نے تیار کیا تھا اس کا بنقشے کا جو شاندہ وہ اب تیار ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم الٹا کے اور دوبارہ چینی کے اندر ڈال کے پھر اس کو پکائیں گے لو جی بسم اللہ جی لو جی یہ جا رہا ہے جی یہ گرم گرم یہ جو باپ اڑے گی نا اس میں آپ نے سانس لینا ہے تو یہ جی اس کی جو باپ ہے نا یہ بھی پھرپڑوں کو کھول دیتی ہے ہو گیا جی ہو گیا اب اس کو ادھر کریں گے یہ ہو گیا جشاندہ تیار اب اس کو چینی میں مکس کریں گے جی ہاں چینی جانے لگی اس کو جی اکلی ہاں جی اپنی چینی جائے گی یہ بن کتنی گودلے رہے ہیں یہ تکیبا یہ بنے گی تکیبا اٹھارہ سننی بوتلے بن جائے گی اٹھارہ انیس بوتلے بن جائے گی یہ تکیبا بارہ کلو چینی ہو گی دیکھیں نا آپ دیکھتے رہیں اب یہ جائے گا جی اب آگ پہ یہ دیکھیں چینی آگ پہ آگ گئی اور یہ جو اس کا یہ آگیا شربت جو اس کا جو شاندہ تیار ہو گیا تھا نا وہ آگیا چینی کے اندر وہ آگیا چینی کے اندر آگیا اس میں چمچ مارے گے آگ تیز کریں گے یہ ہم شروع سے پکاتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں یہ آپ کے شربت کی بڑی فشبو آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یار آتی ہوگی ہمیں تو نہیں آتی ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں گس گئی ہے نا فشبو اور جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ لوگ کہیں گے ہاں جی ہم نے یہاں سے پیا ہے شربت اور لاور کا جو دل ہے وہ ہمارا بزار وچھو والی ہے ادھر ملکل سنٹر میں ہے بارہ دروازوں کے اندر ملکل سنٹر میں تو یہ میں اور یہ سہاد عبداللہ بھئی ابھی ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں بزوری اور میرے پاس انجباز آجیں ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ اسمانی رہی ماشاءاللہ بہت مزدار ہے بہت مزدار ہے آپ نے کہیں اندر تک تھندک پڑی ہے بہت زبداد جنیک ٹیسٹ ہے بہت مزدار ہے بہت مزدار ہے پرائزیز بھی نورمل نہیں ہے یہ پچاس روپے کا اگلاس ہے بلکل نورمل پرائز ہے آپ کو مزا آج لے اور پیسے پورے ہو لے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے سسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن آپ نے لازمی پیس کرنا ہے تاکہ ہماری ہرڈ نئی آنے لی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو برمک بل سکتے ہیں اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ادھر آگے شربت تیز کر سکیں ویڈیو کو لائک کریں موسیقی